آج ہم پڑھیں گے evolution of vertebrate heart اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے reptilian heart کو reptiles کے heart کو تو اگر ہم بات کریں word evolution کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو changes آتی ہیں with the passage of time اسے کہا جاتا ہے evolution اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں evolution vertebrate کے heart کے تو vertebrate کی بات کریں تو ہم کہنے وہ organisms جن میں vertebral column read کی ہٹی موجود ہوتی ہے انہیں vertebrates کہا جاتا ہے جس میں fishes amphibian reptile birds اور mammals آتے ہیں جسے کہ ہم نے اپنی last videos میں ڈسکس کیا تھا fish کے heart کو اور amphibian کے heart کو تو اگر ہم compare کریں تو جیسے یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ fish کا heart ہے فردر ہم دیکھتے ہیں کہ evolution کے ساتھ ساتھ مطلب جسے سے evolution ہوئی ہے time pass ہوئے تو ہم دیکھ رہے ہیں modifications آئی ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں amphibian کے heart میں کہ وہ کس طرح کا ہے three chambered heart ہے اسی طرح سے جب ہم reptile کا heart دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور زیادہ modification آئی ہے اور وہ modification کیا ہے کہ reptile کا جو heart ہے وہ four chambered heart ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ incomplete chamber ہے اس میں کس طرح سے incomplete chamber ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو کہ wall separate کری ہے ventricle کو اس کے اندر space موجود ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ incomplete septum ہے لیکن اس کا جو heart ہے وہ act کرتا ہے as a four chambered heart لیکن کچھ reptiles ایسے ہیں جسے کہ ہم بات کریں کہ crocodile, alligator, carials ان کی بات کریں تو ان میں کیا ہوتا ہے ان میں complete یہاں پر wall present ہے ان میں incomplete septum نہیں ہے بلکہ یہاں پر جو septa یہ جو space ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے پوری کے پوری wall موجود ہوتی ہے تو اگر ہم ساتھ میں diagram دیکھیں تو جسے کہ یہاں پر ہم diagram دیکھ رہے ہیں کس کی diagram ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں kerial اس کے علاوہ یہ crocodile اور یہ alligators یہ کیا ہیں reptiles لیکن ان والے reptiles کے heart کو اگر دیکھا جائے تو ان میں complete four chambered heart موجود ہے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے گر ہم amphibian heart کو compare کریں reptilian heart سے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں three chambered ہے جس میں ventricle ایک ہی ہے لیکن جب ہم reptiles کا heart دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ partial septum ہونے کی وجہ سے یہاں یہ جو ہم بات کریں circulation کی blood circulation کی تو ہم دیکھتے ہیں وہ زیادہ effective ہے کس طرح سے وہ زیادہ effective ہے کیونکہ یہاں پر oxygenated red color show کر رہے ہیں oxygenated oxygenated مطلب یہ کہ oxygen rich blood جس میں oxygen کی مقدار oxygen کی concentration زیادہ ہے وہ mix نہیں ہوتا de-oxygenated blood کے ساتھ de-oxygenated blood کہاں پر موجود ہے جو کہ right arteryum سے آتا ہے right ventricle میں اور پھر اس کو pump کر دیا جاتا ہے lungs کی طرف اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو lung سے oxygenated blood آ رہا ہے وہ left arteryum left arteryum سے left ventricle اور left ventricle سے اس کو further aorta کے ذریعے سے pump کر دیا جاتا ہے body کو تاکہ body کے cells تک oxygen اور باقی جو چیزیں ہیں nutrients وغیرہ وہ سارے کے سارے پہنچ سکیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ de-oxygenated جو blood sorry heart جو ہے وہ کہاں سے receive کرتا ہے body سے receive کرتا ہے de-oxygenated جس میں oxygen کی مقدار oxygen کی concentration کم ہوتی ہے ان کی mixing نہیں ہوتی آپس میں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں oxygenated اور de-oxygenated blood اب اگر ہم further ان کی circulation کی بات کریں کہ اس میں جو reptiles ہیں ان میں کونسی circulation ہوتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں double circuit circulation ہے اب double circuit circulation کونسی والی ہوتی ہے double circuit circulation وہ circulation ہے جس میں blood کو پورا cycle complete کرنے کے لیے مطلب پوری باڈی میں circulate کرنے کے لیے heart میں سے دو دفعہ گسرنا ہوتا ہے double means two اسی لئے اس طرح کی جو circulation ہے اسے double circuit circulation کہا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کو divide ہیا ہے two circuits میں ایک circuit جو ہے اسے pulmonary circuit کہا جاتا ہے اور جو دوسرا circuit ہے اسے کہا جاتا ہے systematic circuit اب جو pulmonary circuit ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو de-oxygenated blood heart receive کرتا ہے body سے اس کو pump کر دیا جاتا ہے lungs کے پاس جو یہاں پر جو lungs ہیں اس کے oxygenation کریں گے اور پھر وہ oxygenated blood فردر پھیجا جاتا ہے heart کے پاس اب heart جو ہے اس کو pump کرتا ہے body تک اور body میں جو circulation ہوگی other than lungs مطلب lungs کے علاوہ پوری باڈی میں جتنی بھی circulation ہوتی ہے blood کی وہ کیا ہے وہ systematic circulation اور اس circuit کو کہیں گے systematic circuit اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو de-oxygenated blood ہے جب oxygen blood سے cells کے پاس چلے جائے گی تو اب جو de-oxygenated blood ہے وہ cells cycle جو carbon dioxide ہے وہ کہاں پر آ جاتی ہے blood میں اب فردر اس blood کو جیسے کہ یہ arrow شو کر رہے ہیں یہ blood کے flow کی direction کو شو کر رہے ہیں تو یہ کہاں پر آ جائے گا یہ آ جاتا ہے right side of the heart جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ atrium جو کس کو شو کر رہے ہیں atrium کو اور v شو کر رہے ہیں ventricle کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آ جاتا ہے اور اسی طرح سے دوبارہ وہ cycle complete ہوتا ہے تو ایک پوری body کی circulation کے لیے اس کو heart میں سے twice پاس کرنا ہوتا ہے مطلب یہ کہ دو دفعہ پاس کرنا ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو reptiles میں circulation ہے وہ کونسی ہے وہ ہے double circuit circulation اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر wall موجود ہے جو incomplete septa ہے اس کی وجہ سے اس کی mixing نہیں ہوگی کس طرح سے نہیں ہوگی کیونکہ جو oxygenated blood ہے وہ لنگ سے کہاں پر آتا ہے left side of the heart پھر وہاں سے pulmonary vein کے ذریعے سے sorry وہ pulmonary vein کے ذریعے سے کہاں پر پہنچے گا وہ پہنچے گا left side of the heart اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو wall موجود ہے اس wall کی موجودگی کی وجہ سے یہاں پر mixing نہیں ہوگی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ventricle contract کرتا ہے تو اس کے contract کرنے سے blood کو pump کیا جاتا ہے اور ایورٹا سے پھر فردر اس کو پوری body میں distribute کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم ابھی اوپر بات کر رہے تھے کہ pulmonary circuit سے کہاں پر آتا ہے lungs کے پاس اسی طرح سے systematic circuit کے ذریعے سے کہاں پر آتا ہے body کے پاس تو body کے پاس کہاں کس کے تھوڑا آتا ہے ہم دیکھتے ہیں ایورٹا اور اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ pulmonary vein کے ذریعے سے جو کہ oxygenated blood ہے وہ آتا ہے left side of the heart کے پاس تو سٹورنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا evolution of vertebrate heart میں especially reptiles کے بارے میں ملتا ہے